بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جب بھی ہم کسی ہاؤسنگ سوسائیٹی یا کسی ہاؤسنگ سکیم ویرہ میں پلارٹ خریدیں تو ہمیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم فرار سے بس سکیں کیونکہ ہم لوگ اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کے ایک حرم ناتے ہیں اور کال کو ہمیں پڑھا چلے کہ وہ سوسائیٹی ہی بین ہے یا پھر اگر ہم انویسٹمنٹ کی نظر سے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ہمارے ساری انویسٹمنٹ زائیں ہو جائے گی لہذا جو بھی حضرات پراپرٹی خریدنا چاہیں کسی ہاؤسنگ سوسائیٹی یا ہاؤسنگ سکیم میں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ وہ تمام قسم کے دھوکے سے یا فرار سے بچ سکیں جب بھی آپ کسی سوسائیٹی ویرہ میں کوئی مکان یا کوئی پلاٹ یا پھر کوئی بھی کمرشل جگہ خریدنے کے لیے جائیں تو آپ کا پورا حق ہے کہ آپ اس آنر سے سوسائیٹی سے متعلق تمام معلومات لیں ان کے آفیس جائیں وہاں سے ساری معلومات لیں جو بندہ آپ کو سیل کر رہا ہے اس سے بھی معلومات لیں کیونکہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور آپ پیسے دے کے چیز لے رہے ہیں آپ کوئی مفت میں تو لے نہیں لیں اس لئے آپ کو اپنی تسلیق کرنی چاہیے اور ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ مشتری ہوشیار باش مشتری سے مرات ہے خریدار خریدار کو ہوشیار ہونا چاہیے اس کو اپنی حقوق کا پتہ ہونا چاہیے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کسی جگہ بھی فرار نہ ہو جائے جب بھی آپ پرپرٹی خریدنے تو سب سے پہلے آپ نے جو چیز چیک کرنی ہے وہ ہے نو سی کہ کیا جہاں پہ آپ پرارٹ یا پرپرٹی خریدنے جا رہے ہیں جس ہاؤسنگ سکیم میں جا رہے ہیں اس ہاؤسنگ سکیم کے پاس مطلقہ ادارے کا این نو سی موجود ہے اور ساتھ آپ یہ بھی چیک کر لیں کہ اگر اس ادارے کے پاس این نو سی موجود ہے تو وہ کتنی زمین کا این نو سی اس کے پاس موجود ہے اگر اس کے پاس این نو سی کم زمین کا موجود ہے اور وہ کم زمین سے زیادہ زمین لوگوں کو سیل کر رہا ہے تو اس کے مطلب ہے وہ فراڈ کر رہا ہے NOC اس لیے جاتا ہے کہ اس سوسائیٹی میں مسجد بھی بنے گی پارک بھی بنے گی سکول بھی بنے گی سرکیں بھی بنے گی جو جو زوری چیزیں ہیں اس سائی چیزیں وہاں پہ بنے گی اور NOC کسی سوسائیٹی کو اسی وقت دیا جاتا ہے جب وہ جو اس کی پراپرٹی ہے سوسائیٹی کی اس کا 25% یا 30% وہ اس NOC دینے والے محکمے کے پاس ریٹین رکھ دیتی ہے مسال کے طور پر LDA ہے وہ جب کسی سوسائیٹی کو NOC دیتی ہے تو وہ اس سوسائیٹی کا 25% یا 30% جو بھی ہوگا وہ اپنے پاس ریٹین رکھ لے گی اور ریٹین رکھنے کے بعد وہ جو LDA ہے یا کوئی بھی سوسائیٹی کو NOC جاری کرنے والا محکمہ ہے وہ اس کو پریریٹیکلی ریلیز کرتا رہتا ہے اب وہ اس ریٹین والی پراپرٹی کو ریلیز کیسے کرتا ہے مسال کے طور پر اس سوسائیٹی میں سرکیں بھی بننی چاہیے پلاٹنگ بھی ہونی چاہیے اور یہ جب دونوں چیزیں بن جاتی ہیں تو وہ جو ہے NOC دینے والی آثارٹی وہ اس کا 5% جو اس نے اپنے پاس ریٹین کیا ہوتا ہے وہ اس کو ریلیز کر دیتی ہے اسی طرح جب سیوریز کا نظام کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ جو آثارٹی ہے وہ پھر اس کا کچھ حصہ دوبارہ ریلیز کر دیتی ہے سیوریز کا نظام ہونا چاہیے گیس کی جو پائپنگ ویرہ وہ ہونی چاہیے سوسائیٹی کے اندر جب سوسائیٹی یہ چیزیں کرتی ہے تو پھر دوبارہ وہ جو آثارٹی ہے وہ اس کا کچھ حصہ 5% جو بھی ہوگا وہ اس کو دوبارہ ریلیز کر دے گی اسی طرح وہ جون جون وہ سوسائیٹی تمام کنڈیشنز پوری کرتی جاتی ہے وہ اس کا جو حصہ ہوتا ہے اس محکمے کے پاس ریٹین وہ محکمہ اس کو ساتھ ساتھ کر کے ریلیز کرتے رہتے ہیں اس سے جب سوسائیٹی تمام کنڈیشنز پوری کر دیتی ہے تو جو بھی مکمل حصہ ہوگا وہ سارا آہستہ ہستہ کر کے سارا ریلیز ہو جائے گا نو سی کا یہ مقصد ہوتا ہے اسی لئے چیک کیا جاتا ہے کہ کیا اس سوسائیٹی کے پاس نو سی موجود ہے نو سی جاری کرنے والی اتھارٹی یا اگر وہ ایلڈی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نو سی جاری کر کے وہ اس کی مالک بن گئی ہے بلکہ وہ اس سوسائیٹی سے اس چیز کی گرانٹی لیتی ہے کہ تم یہ یہ چیزیں اس سوسائیٹی میں رکھو گے مسجد رکھو گے پارک رکھو گے بچوں کے سکول رکھو گے ہاسپیٹرز رکھو گے اس طرح کی دو جو دوڑی چیزیں ہیں اس سوسائیٹی میں رہنے والے لوگوں کے لیے وہ تمام چیزیں پوری رکھو گے اور جون جو وہ کمپریٹ ہوتی جاتی ہیں وہ ہیلیز کار دیتی ہے پراپریٹی کو جو پرسنٹیج اس کے پاس ہوتی ہے جب اس سوسائیٹی کے اندر آپ کسی شخص سے کوئی پلارٹ لیتی ہیں کوئی مکان لیتی ہیں یا کوئی کمرشل جگہ لیتے ہیں تو آپ نے اس شخص سے اس کے پلارٹ سے لیٹیڈ ڈاکومنٹس کی فوٹوکاپی لے لینے ہیں اور پھر آپ نے اس سوسائیٹی کے اندر جانا ہے وہاں سے کنفرمیشن کرنی ہے این او سی کی اور جب این او سی کی کنفرمیشن ہو جائے اس کے بعد آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو پلارٹ آپ خرید رہے ہیں جس شخص سے کیا وہ پلارٹ اس این او سی میں جو جگہ سوسائیٹی نے ریٹین رکھی ہے کیا وہ پلارٹ اس زمرے میں تو نہیں آتا مثال کے طور پر سوسائیٹی نے ٹونٹی فائی پرسنٹ آثورٹی کے پاس ریٹین رکھا ہے این او سی کے بدلے میں اس ٹونٹی فائی پرسنٹ میں جو زمین ریٹین رکھی گئی تھی اگر یہ پلارٹ اس ٹونٹی فائی پرسنٹ میں آتا ہے تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ ٹونٹی فائی پرسنٹ میں جو پلارٹ آ رہا ہے یہ کس زمرے میں آ رہا ہے کیا یہ سرکوں کے زمرے میں آ رہا ہے یا پھر کسی پار کے زمرے میں آ رہا ہے یا کسی اور زمرے میں آ رہا ہے اگر اس سوسائیٹی نے یہ جو پلارٹ ہے اس والے حصے کو پارک ویڈا کے لیے ریٹین رکھا ہوا تھا تو آپ نے یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ جو پارک ہے کیا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یا کمپلیٹ ہونے والا ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے دیکھیں اگر ایسا پلارٹ ریٹین رکھا گیا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سوسائیٹی اس کی مالک نہیں ہے سوسائیٹی اس کی مالک ہوتی ہے لیکن وہ گرنٹی کی طور پر رکھا گیا ہوتا ہے جب کام مکمل ہوتا ہے تو وہ ریلیز ہو جاتا ہے اس بارے میں پتہ کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس سیلر سے نیگوشیئٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر مارگیج میں رکھا گیا ہوگا ابھی وہ مالک ہوتی نہیں ابھی وہ ریٹین ہے تو زیادہ بات ہے اس کی جو ویلیو ہے ہوگی وہ کم ہوگی سوسائیٹی میں جائدات خریدتے وقت آپ کو ایک اور بات کا خاص طور پر خیارکنا چاہیے کہ جس سوسائیٹی میں آپ جائدات خرید رہے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سوسائیٹی ہے چاہے وہ کو اپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے کیا اس کی کوئی بارڈی ہے کیا اس کا کوئی صدر جنرل سیکٹی ویرہ ہے اس سوسائیٹی کی جو بارڈی ہے اس کی کتنی اینوال جنرل میٹنگز ہو چکی ہیں اس سوسائیٹی کے الیکشن کب ہوتے ہیں یہ جتنے معاملات ہیں یہ سب آپ نے اس سوسائیٹی سے ریلیٹڈ ویریفائی کرنے ہیں پھر ہی آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں کیونکہ جب اس کے ایک بارڈی ہوگی اس کی جنرل میٹنگز ہوتی ہوگی تو اس کا مطلب ہے اس کا ایک باقاعدہ ایک انتظام ہے ایک سسٹم ہے جس کے تحت وہ سوسائیٹی آگے بھی چلتی رہے گی آپ نے آتھارٹی سے یہ بھی تصدیق کرنی ہوتی ہے کہ کیا جس سوسائیٹی میں آپ جگہ خرید رہے ہیں وہ اس آتھارٹی کے پاس انلسٹڈ ہے کیا وہ بلیک لسٹ تو نہیں کیا اس کو بین تو نہیں کیا گیا اس ساری معلومات آپ نے اس آتھارٹی سے اگر وہ الڈی ہے تو الڈی سے لے لیں کوئی اور آتھارٹی ہے تو اس سے آپ معلومات لے لیں اس کے علاوہ جس سوسائیٹی میں آپ جائیدات خرید رہے ہوتے ہیں آپ نے ان کے آفیس سے کنفرم کرنا ہے کہ کیا مجھے کوئی ایکسٹرا ہیڈن چارجز تو پی نہیں کرنے جو چارجز آپ بتا رہے ہیں ٹرانسفر کے اوپر کیا میں صرف یہی پی کروں گا یا جب میں ٹرانسفر کروانے کے لیے آؤں گا اور مجھے بتا دیں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس یہی چارجز ہیں اس کے علاوہ کوئی اور چارجز نہیں ہیں تو آپ نے ان سے ریٹر لے لینا ہے کیونکہ اگر کل کو جب آپ پلارٹ یا جائیدات خریدنے جاتے ہیں سوسائیٹی سے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب آپ نے فلاں فلاں چارجز بھی دینے ہیں اب آپ نے فلاں بات میں بھی چارجز دینے ہیں تو ایسی صورت میں آپ پہلے ہی لاکھوں پر اس پلارٹ کے اوپر لگا چکے ہوتے ہیں تو آپ اس صورت میں بلیک میل ہو جاتے ہیں وہ آپ کو مجبوراً مزید رقم ادا کرنی پڑتی ہے ریٹر طور پر سوسائیٹی سے پروف نہ لینے کے وجہ سے جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ مزید سوسائیٹی نے اس پہ یہ چارجز لگا دی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ چارجز آپ نے مجھے پہلے تو نہیں بتائے تو وہ کہتے ہیں نہیں اس ٹیم نہیں تھے یہ اب لگے ہیں تو ریٹر لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بار میں اگر سوسائیٹی والے کہتے ہیں تو آپ کے پاس ثبوت ہوگا آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں سوسائیٹی والے آپ پہ زبردست نہیں کر پائیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی سوسائیٹی چلانی بھی ہوتی ہے اگر وہ سوسائیٹی آپ کو گھر بنا کے دے رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس جگہ پہ کبھی کبھار چکر لگاتے رہیں اور چیک کرتے رہیں کہ کہیں وہ میٹریل تو غلط استعمال نہیں کر رہے سیمنٹ لو کم استعمال نہیں کر رہے سریعے کا استعمال تو کم نہیں کر رہے یا اس کی کسی قسم کی کوئی کوالٹی میں فرق ہے تو آپ ان کو وہاں پہ روک سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں گھارے ہیں کیونکہ سوسائیٹی والے اکثر اپنی کاسٹ کو کم کرنے کے لیے میٹریل لو کلاس یوز کرتے ہیں کیونکہ آپ پیسے پی کر رہے ہیں آپ ان سے نیگوشیئٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پیسے پی کی ہے یا ہم آپ کو انسٹالمنٹ دے رہے ہیں اور آپ اس کی کوالٹی اس طرح کام کیسے رکھ سکتے ہیں اگر آپ ان سب باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کسی بھی سوسائیٹی میں گھار یا مکان یا پلاٹ لیتے وقت دھوکہ نہیں کھا سکتے ایسی صورت میں کوئی بھی سوسائیٹی آنڈر یا کوئی بھی شخص چاہے وہ آنڈر بہت بڑی سوسائیٹی کا مالی کی کیوں نہ ہو وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا ان باتوں پر عمل کر کر اگر آپ اپنی انیسٹمنٹ کو محفوظ بنا سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کو شیئر کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک آن کے بٹن کو پیس کر دیں اللہ حافظ